السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر دو سو سولہ سورة الانعام آیت نمبر وان فورٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الابل سنین ومن البقر سنین اور اللہ نے نر اور مادہ کا یک جوڑا اونٹ سے اور یک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا تم فرماو کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ اما اشتملت علی ارحام الانفین یا وہ جیسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں ام کنتم شہداء بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت کریمہ میں دور جاہلیت کے ان لوگوں کا رد ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام تہرا لیا جن کا ذکر اوپر کی آیت میں آ چکا ہے اس آیت کے شان نزل یہ ہے کہ جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑا کیا اور ان کا خطیب مالک بن عوش حوف حشمی سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد ہم نے سنا آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چوپائوں کی چند قسمیں حرام کر لی جبکہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ نرمادہ اپنے بندوں کے کانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے تم نے کہان سے انہیں حرام کیا ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں کہنے لگا آپ فرمائیے میں سنوں گا سبحان اللہ قرآن پاک کی دلیل کی قوت اور زور نے اہل جائلیت کے خطیب کو ساکت و حیران کر دیا اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو اگر کہتا کہ مادے کی طرف سے تو ضرور ہوتا مادے کی طرف سے تو ضرور ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہیں پیٹ میں ہیں وہ حرام ہیں تو وہ پھر سب ہی حرام ہو جاتے کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیتے تھے اس حجت نے ان کے دعوی تحریم کو باطل کر دیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا ام کن تم شہدہ کیا تم موجود تھے یعنی اللہ تعالی نے تم سے براہ راست تو بیان فرمایا نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان جانوروں کی حرمت آئی نہیں تو اب ان جانوروں کے حرام ہونے کی کیا صورت باقی رہی لہذا جب یہ بات نہیں ہے تو حرمت کے ان احکام کو اللہ تعالی کی طرف منصوب کرنا جھوٹ بات کے لور خالص بوتان ہے اور جو اللہ تعالی پر بوتان باندے وہ سب سے بڑا ظالم ہیں لوگوں کو گمرا کرتا ہے اور بے شک اللہ تعالی ظالموں کو جب تک وہ اپنے ظلم پر قائم رہے ادایت نہیں دیتا اگلی آیت تم فرماو جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اس میں کسی کانے والے پر میں کوئی کانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والے خون ہو یا سور کا گوشت ہو فَإِنَّهُ رِجِسٌ اَوْ فِسْقًا عُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کیونکہ وہ ناپاک ہے یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے زبا میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو فَمَنِلْتُ الرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کہے کہ جو نا خواہش سے کانے والا ہو اور نا ضرورت سے بڑھنے والا تو بے شک آپ کا رب بغشنے والا مہربان ہے یعنی اے حبیب آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام کر لیتے ہیں فرما دو کہ جو میری طرف وہی کی جاتی ہے میں اس میں کسی کانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان چار کے ایک مردار دوسرا رگوں میں بہنے والا خون تیسرا سور کا گوشت اور چوتا نافرمانی کا جانور یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو لہذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللہ کی طرف سے نہ آئی فمنیل طررہ تو جو مجبور ہو جائے یعنی مذکورہ بالا چیزیں کانا حرام ہیں لیکن اگر کوئی مجبور ہو اور ضرورت اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کانے پر مجبور کر دے اور وہ اس حال میں کہے کہ نہ خواہش سے کانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا تو بے شک رب کریم بخشنے والا مہربان ہے اور وہ اس پر کوئی معاخضہ نہ فرمائے گا مجموعی طور پر اس آیت کے متعلق چندہ کانون سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک حرمت شریعت کی جانب سے حرمت شریعت کی جانب سے ثابت ہوتی ہے نہ کہ ہواے نفس سے دوسرا جمع ہوا خون یعنی تلی کلیجی حلال ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے وہ بھی حرام ہے کہ وہ بہتا ہوا ہی ہے اگرچہ عارضی طور پر جم گیا تیسرا ہر نجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام چیز نجس نہیں چوتھا سور کی ہر چیز خال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے پانچوہ سور کی کوئی چیز زبا کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہو سکتی چٹا جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں زبا کے وقت کا اعتبار ہے ساتوہ بتوں کے نام پر جانور زبا کرنا فسق اعتقادی یعنی کفر ہے اس لئے بہتان فسقا ارشاد ہوا مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہوں گی اور مجبوری سے مراد جان جانے یا عزو زائی ہو جانے کا ذن غالب ہونا ہے اور اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدھا لکمہ کھا لیا تو پکڑنا ہوگی اب یہ اگلی آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا قُلَّذِي ظُفْرٍ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا وَمِنَ الْبَكَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُومَهُمَا اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی اِلَّا مَا حَمَلَتُ لُهُورُهُمَا اَوِلْحَوَایَا اَوْ مَخْتَلَتَ بِعُلْمَ سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹ کے ساتھ یا انتڑی انتڑیوں سے لگی ہو یا جو چربی حڈی سے ملی ہوئی ہو ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْئِيهِمْ ہم نے یہ ان کی سرکسی کا بدلہ دیا وَإِنَّا لَسَادِكُونَ اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں یعنی یہودی اپنے سرکسی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے ایک ہر ناخن والا جانور یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے خواہ انگلیاں بیچ سے پٹی ہو جیسے کتا اور درندے یا نہ پٹی ہو بلکہ کرکی صورت میں ہو جیسے اونٹ شتر مرغ اور بتخ وغیرہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ بتخ اور اونٹ مراد ہے دوسرا گائے اور بکری کی چربی یہودیوں پر گائے بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھا لیکن ان کی چربی حرام تھی البتہ جو چربی گائے بکری پیٹ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو وہ ان کے لئے حلال تھی یہودی چونکہ اپنے سرکسی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے تھے لہذا یہ چیزیں ان پر حرام رہی اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ بتخ اور شتر مرغ علال ہیں اسی پر صحابے کرام اور تابین رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے اسے معلوم ہوا کہ گزشتہ سریعتوں کے وہ حکام جو بطور سزا جاری کیے گئے تھے وہ ہمارے لئے لائک عمل نہیں اگرچہ نص میں مذکور ہو جائیں کیونکہ یہ امت مرہومہ ہے بجلی امتوں کے سخت آکام ہم پر جاری نہیں اگلی آیت پھر اگر وہ تمہیں جٹلائیں تو فقر ربکم ذو رحمت واسعہ تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیر رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا یعنی یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہودیوں پر جن چیزوں کے حلال و حرام ہونے کی تمہیں خبر دی اگر یہودی اسے جٹلائیں تو آپ فرما دو کہ تمہارا رب وسیر رحمت والا ہے اسی لئے وہ جٹلانے والوں کو محلق دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے ورنہ بہرحال جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان سے ٹالہ نہیں جاتا اور پھر عذاب اپنے وقت پر آہی جاتا ہے ابھی آیت نمبر 148 پھر انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ